موسیقی 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 نگران حکومت کی مرہونے میں لگ رہی نیاقار میں شیخ تید ہسپتال تیس سال بعد نیا بنا دیا گیا سات کروڑ روپے کی لاغت سے آؤٹڈور ایمرجنسی گائنی آئیسی ووٹ کی رینومیشن کی گئی موسیقی 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 نگران پنجاب حکومت کے دور میں مزفرگرد میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر کام تیز مزفرگرد کے دس سے زائد منصوبیں موجودہ دور میں مکمل کئی منصوبیں مکمل ہونے کے قریب شہریوں نے انڈسٹریل سٹیٹ یونیورسٹی اور ہسپتال کی اگرانیشن کا منصوبہ بھی مکمل کرنے کی اپیل کر دی موسیقی مزیقی مزیقی موسیقی پنجاب حکومت کے چودہ سو سے زائد صحافیوں کو روڈہ میں پلوٹس کی ایلوٹمنٹ شروع کر دی گئی تقریب کے دورا صحافیوں میں مسکن رابی پروچیکٹ کی الارٹمنٹ لیٹرز کی تقسیم کا آگا وزیر اطلاعات آمیر میر نے کہا پلوٹس کے لیے مسحق قرار پانے والے صحافیوں کو روڈہ خود آگاہ کرے گا ایلیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کی پیریس جاری کر دی پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ نون کو چھتیس پیپلز پارٹی کو تین خاف لیگ کو دو آئی پی پی کو نشست مل گئی مسلم لیگ نون کو پانچ اقلیتی نشستیں بھی ملیں پیپلز پارٹی نے سید علی حیدر گلانی کو پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر نامزد کر دیا سابق وزیر اعظم یوسف ریزا گلانی کے صاحبزادے سید علی حیدر گلانی پی پی 213 ملتان سے متخب ہوئے پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا کمیشنر ملتان آمی خطک کے اعزاز میں الویدائی تقریب، ایڈیشنل آئی جی، آفیو، ڈیپٹی کمیشنر اور دیگر افسران کی شرکت آمل خطک کا کہنا تھا کہ شہر اولیہ کی یادیں ان کی زندگی کا سرمایہ ہے افسران سٹاف، شہریوں، دوستوں سے تعلق ہمیشہ یاد رہے گا بنزاب حکومت کو ہیلک کیر کمیشن کے کمیشنر کو پارک کرنے کا افتیار مل گیا حکومت بغیر کسی وجہ سے ہیلک کیر کمیشن کے کمیشنر کو نوکری سے نکال سکتی ہے میکمہ قانون نے دوبارہ آرڈینیس جاری کر دیا میکمہ قانون نے گورنے کے منظوری کے بعد دوبارہ آرڈینیس جاری کیا عدویات کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے بڑا اگوری ریلیف لاہور ہائی کورٹ نے عدویات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن معاقل کر دیا عدویات کی قیمتوں کے تائین کا اختیار فارمیسیوٹیکل کمپنی کو دینے کے اختیار کا نوٹیفیکیشن بھی معاقل وفاقی حکومت، سیکیٹری سہر، ڈرگ ریکلیرٹی، ایفارٹی کو نوکس جاری جواب طلب پنجاب پولیس میں بھرتیوں کے لیے ایک لاکھ چوراندے ہزار امید پارانے پارم جمع کروا دیئے گیارہ ہزار کونسٹیورز، پرائیورز اور ٹرافک ایسسٹن کی بھرتیاں دو مرحلوں میں کی جائیں گی بڑھتی ہوئی بے روزکاری کے خاتمے کمیشن، لیبر ڈپارٹمنٹ کی جانت سے پنجاب بھرمے جواب سہولے سینٹر قائم بے روزکار افراد اپنا ڈیٹا جمع کروا سکتے ہیں اسسٹنٹ ڈیریکٹر لیبر نے کہا بے روزکاروں کا ڈیٹا سنتکاروں کو مہیا کیا جائے گا سنتکار بھی ادارے میں سیٹوں سے مطالق ڈیٹا جمع کریں گے سوئی ناؤرن گیس کمپنی کا مواسمر سرما میں سولر گیزر پروجیکٹ کا ناکام سارفین کی ادم دلچسپی کی وجہ سے سولر گیزر پروجیکٹ آرزی طور پر بند کر دیا گیا بجلی کی پیداورانہ پیداورانہ ہونے کی وجہ سے سولر گیزر پر اپنا ہو سکے کمپنی نے گیس کی وجہ کے لیے سولر گیزر پروجیکٹ شروع کیا تھا بہاولپور کے یوٹیلیٹی سٹورز پر آتا نایا یوٹیلیٹی سٹورز انتظام یا ریجن کے سٹورز پر آتا فراہم کرنے میں ناکام خواتین کی لمبی قطاریں کہتی ہیں تین روز سے کسی یوٹیلیٹی سٹورز سے آتا نہیں مل رہا عوام کیلئی بری خبر سونا ایک بار پھر مہنگا پی تولہ قیمت میں دو ہزار روپے اضافہ چوبیس قیرات دو لاکھ بائیس ہزار جبکہ بائیس قیرات کی قیمت دو لاکھ تین ہزار پانسو ہوگے سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا معاملہ عدالت نے شاہ محمود قریشی کی بیٹے زین قریشی کو عوری زمانت نو مارچ تک توسی کر دی جنوبی پنجاب سے چودہ ہزار آزمین حج روانہ ہوں گے ملتان میں ڈائریکٹوریٹ اور بھج کے زیر اتمام آزمین حج کی تربیت کا سلسلہ جاری آزمین حج کو سفر کے دوران آنے والے مسائل بارے آگاہی دی گئی ڈائریکٹور حج ملتان ریحان کھوکر نے کہا آزمین حج کی تربیت کا سلسلہ جاری رہے گا مستحی خاندانوں کو دہلیز پر مخت راشن پہنچانے کا فیصلہ حکومت پنجاب کا حسن اقتام رمضان پیکج دینے کا اعلان کر دیا ریجسٹرڈ ڈون لاکھ خاندان رمضان پیکج سے مستفید ہوں گے کمیشنر ڈیجو خان ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کی زیرہ صدادت ویڈیو لنک اجلا ریجسٹرڈ مستحی خاندانوں کو بلانے کی بجائے گھروں کے نزدیک خوشک داشن پہنچانے کی حیدات کر دی ماہی رمضان میں عوام کو ریلی پراہم کیا جائے گا ٹیپٹی کمیشنر مہر شاہ سمان لکھ کی زیرہ صدادت اجلاف ملسپر سرویسز نے کاسیاب اور پرائز بارے جائزہ لیا کہا کہ رمضان پیکج کے تقسیم کے لیے ریوینیو سناف پر بھاری ذمہ داریاں ہوں گی وفاقی مہتصف کا عوامی شکایات پر ایکشن سینئر انویسٹیگیشن آفیسر ڈاکٹر زہید ملک کا شجاب بات کا دورہ ٹاؤن میوسفل کارپوریشن کے دفتر میں کھلی کے چہری ساتھ سے زائد کیسز موکے پر نمٹا دیئے تیرہ لاکھ سے زائد رقم مقلیف بلوں میں واپس کرنے کا حکم کہا عوامی مسائل حل کروانا ان کی ذمہ داری ہے ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کامانا آرپیوں نے آلہ تعلیم کے حضور کے لیے مظفرگرد کے طالبی علم کی مالی معافنت کر دی محمد راشد نے بتایا کہ اس کا تعلق انتہائی غریب گھرانے سے ہے ڈی جی خان میں آدمی سجاد حسن خان کی زیرے صدارت اردل روم کا انکار اٹھارہ اپیلوں کی سماس سترہ منظور چودہ میں سزائیں ختم اختیارات کے ناجائز استعمال پر ایک اپیل میں سزا بہار شہر اولیہ میں تین روزہ قومی پولیو مہم 26 فروری سے شروع ہوگی دس لاکھ تیس ہزار سے زائد کم سن بچوں کو قطرے پلا جائیں گے ذلہ انتظامی کی پولیو کے خاتنے کے لیے زیرو ٹولرنس پالیسی ڈپٹی کمیشنر رزوان قدیر کی زیرہ صدارت اجلاس میں اہم پیس لے ڈپٹی کمیشنر لیہ خالد پرویز کا تحصیل ہسپتال کورٹ سلطان کا دورہ ایمیجنسی سمیت مقلب وارڈز میں تازینوں آرائش کے کام کا جائزہ لیا کہا کہ ہسپتال کی تازین آرائش سے مریضوں کو بہتر سہولیات ملیں گی صاف اور شفاف پانی انسان کی بنیادی ضرورت ڈپٹی کمیشنر کوٹاٹو سید منورباز پرخاری کا احسین اکتان شہریوں کو وارڈر فیلٹریشن پلانٹ کا تحفہ دے دیا منصفل کمیٹی کو شہر کے تمام وارڈر فیلٹریشن پلانٹ کی مرمت کے احکامات ساری کر دیئے اور رحیمیہ خان میں خواجہ فرید یونیورسٹی میں دو روزہ کسان میلہ وائش آنسلر پروفیسر ڈاکٹر شہزاد مرتزہ نے ستاہ کیا کسان میلے میں پچاس سے زائد پیسٹی سائیڈز سیڈز فرٹیلائزر کمپنیوں کے سٹال کان پوک میوزپ کا بھی تڑکا خواجہ فرید گریجویٹ کالج میں سالانہ سپورٹس کالا کھلانیوں کے ماں پین ایک سو میٹر اور چار سو میٹر ریس مقابلہ طلبہ نے سرائے کے جھومر بھی پیش کیا